محمد محمود عالم 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 محمود عالم M realize و слож bench محمود عالم محمود عالم محمود عالم محمود عالم محمود عالم کو سیبر تیاروں پر تقنیقی اعتبار سے واضح برتری حاصل تھی مگر پاکستانی جانباز اس کی پرواہ کیے بغیر ان پر جھوٹ پڑے ایم ایم عالم نے جھپٹنا پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا قدعو نہائیت برکرفتاری سے آزمایا اور آن کی آن میں ایک ایک کر کے دشمن کے چاروں تیارے زمین پر آ رہے اس جڑپ میں صرف تین سیکنڈ کا وقت لگا تھا جبکہ اپنے تیاروں کی کمک کے لیے آنے والا پانچوں تیارہ بھی ایم ایم عالم نے مزید نصف منٹ میں زمین بوس کر دیا یہ تاریخ کا پہلا اور شاید آخری موقع تھا کہ کسی ہواباز نے اپنے سے جدید اور بہتر تقنیقی صلاحیتوں کے حامل ایک دو نہیں پورے پانچ تیارے صرف ایک منٹ میں مبار گرائے تھے یہ صرف پاکستان ہی نہیں دنیا پر کی فضائی تاریخ کا منفرد ریکارڈ ہے جسے آدھی صدی سے زائد گزر جانے کے باوجود آج تک توڑا نہیں جا سکا 23 ستمبر کو جنگ بندی کے اعلان پر عمل درامت ہونے تک ایم ایم عالم نے مختلف مارکوں میں دشمن کے نو تیاروں کو تباہ کیا اس جنگ کے دوران انہوں نے جس بے جگری سے دادش اجاد دی اور جررت اور بہادری کی جو بے مثال داستان رکم کی اس کے اطراف میں انہیں دو مرتبہ ستارہ جررت کا عزاز عطا کیا گیا جو نشان حیدر کے بعد سب سے بڑا فوجی عزاز ہے ان کا یہ کارنامہ ایسا ہے کہ وہ اس پر جتنا فقر کریں کم ہے مگر عجز و انکسار کے پیکر ایم ایم عالم نے کبھی اس پر تکبر اور غرور اور بڑائی کا اظہار نہیں کیا بلکہ اسے سرسر اپنے خالق اور مالک کا فضل کرا دیا انیس سو ستر میں انہیں جامعہ کراچی میں خطاب کے لیے مدو کیا گیا تو انہوں نے اس یادگار فضائی مارکے کا ذکر کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی میں نے اس مارکے میں اپنی آنکھوں سے ملائکہ دیکھے ایم ایم عالم ایک راسخل عقیدہ مسلمان سچے پاکستانی اور کھرے انسان تھے وہ امت مسلمہ کی بیداری کے لیے شدید تڑپ اور غلبہ اسلام کی جدوجہد کے جذبے سے سرشار تھے وہ جس دور سے پاک فضائیہ میں شامل ہوئے اس زمانے میں فوجی میسوں اور کلبوں میں شراب نوشی ایک معمول سمجھی جاتی تھی اور اس برائی سے گریز کرنے والوں کو نکمہ سمجھا جاتا تھا مگر ایم ایم عالم کھلم کھلا نہ صرف اس پر تنقید کرتے غدداری اور بے وفائی ہے اپنے اس موقع پر انہیں کئی بار اپنے سینئر افسران کی ناراضی کا سامنا بھی کرنا پڑا مگر وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر استقامت اور پامردی سے اپنے موقع پر ثابت قدمی سے ڈٹے رہے انیس سو اکتر کے سانہے کے وقت ان کے خاندان کو تیسری بار دھاکہ سے کراچی ہجرت کرنا پڑی کیونکہ ایم ایم عالم نے بنگلہ دیش کے بجائے پاکستان کو بطور وطن اپنانے کو ترجیح دی حالانکہ انہیں بنگلہ دیش کی فضائیہ کا سربراہ بنانے کی پیشکش کی گئی تھی مگر ان کا کہنا تھا کہ میں پاکستان سے غدداری کر کے عالی عہدہ حاصل کرنے کی بجائے اسلام کے ایک ادنا سپاہی کی حصیت سے اپنی شراخت کو زیادہ پسند کرتا ہوں انیس سو بیاسی میں ائر کموڈور کی حصیت سے ریٹائر ہونے کے بعد ایم ایم عالم نے جہاد افغانستان میں عملن حصہ لیا اور اس کے لئے پہاڑی علاقے میں کچھ دیر رہ کر جسمانی طور پر خود کو تیار کیا جب وہ جہاد کے لئے سرحد پار پہنچے تو حضب اسلامی کی امیر انجینئر گلبدین حکمتیار نے خود ان کا استقبال کیا اور دوران جہاد مال گنیمت میں حاصل ہونے والا روسی پستول ایم ایم عالم کو بطور تحفہ پیش کیا ایم ایم عالم کو خود بھی متعلقہ بہت شوق تھا اور جو بھی ان سے ملنے آتا وہ اسے کتاب کا تحفہ پیش کرتے زندگی کے آخری ایام انہوں نے کراچی میں پاک فضائیہ کے آفیسرز میس میں کرایدار کی حصیت سے بسر کیے کہ اتنا بڑا قومی ہیرو ہونے کے باوجود وہ تمام عمر ذاتی گھر بنانے کے لئے وسائل فراہم نہیں کر سکے تھے فضائیہ کے میس ہی سے وہ ہسپتال منتقل ہوئے جہاں لمبا عرصہ بیمار رہنے کے بعد آخر 18 مارچ 2013 کو خالق حقیقی سے جا ملے